اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز کینیدہ دی کے موقع پر فضائے سفر کرنے والے رول گئے ویکنڈ پر دنیا کے مختلف ممالک میں فضائے سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا پیریس میں پندرہ پروازے بغیر سمان کی ربانہ کنیڈین امریکی حکام خطرات کے ملے جلے واقعات کے باوجود جمہوریت کے لیے پر امید کنیڈین نائب وزیراعظم کا کہنا ہے کہ عوام کو ہمارے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کنیڈا ہر قسم کے حالات کا سامنا کر سکتا ہے بیجنگ میں چینی تالکون کے خلاف مقدمہ کنیڈین صفات خانے کا کہنا ہے کہ گلوبل افیرز کنیڈا صورتحال سے آگا ہے کنیڈین کانسلر حکام اس کیس کی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں روس کا یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی پائپ لائن بند کرنے کا اعلان یورپ کو ساٹھ فیصد گیس نارڈ سٹریم پائپ لائن سے سپلائی کی جاتی ہے روسی وزید دفاع کا یوکرین کی ایک اور شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان روم میں بھارت سے ازادی کے لیے سکھ فور جسٹس کا ریفرینڈم سکھ رہنوما کا کہنا تھا کہ گلوکار سیدھو موسے والا کو بھارتی ایجنسیوں نے قتل کروایا برطانیہ سمیت سات یورپی ممالک میں خالستان کی حوالے سے ریفرینڈم کی ووٹنگ ہو چکی ہے مزید خبریں بھی بولیڈن کا حصہ ہوں گی مگر اس پرے کے بعد کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکش سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزید اور بروکر افریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کی گئیے لاundری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon اب اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال دیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح coverage کے ساتھ ساتھ اچھے rates کی تو آج ہی call کریں Allstate کے روی کو اور پائیں rates میں بچت اور بہترین services ہندی, انگریزی, پنچابی, اردو میں services دیتے ہیں call Ravi today 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with Allstate ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بہت سے مسافروں کو کینیڈا ڈے کے طویل ویکنڈ میں تاخیر، کمشدہ سامان اور کنیکشن کھو جانے کا سامنا ہے عملے کی کمی کو اس اپرا تفقیق کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بہت سے مسافروں کو کینیڈا ڈے کے طویل ویکنڈ میں تاخیر، کمشدہ سامان اور کنیکشن کھو جانے کا مسائل ہے عملے کی کمی کو اس اپرا تفقیق کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کینیڈا کے ہوای اڈے موسم گرمہ کے سفر کے مصروف موسم کے دوران اپنے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تاہم ایسی صورتحال صرف کینیڈا میں ہی نہیں ہے ایک سفری ماہر کا کہنا ہے کہ لمبی لائنے منصوب پروازے تاخیر اور سامان کا گم ہونا نہ صرف کینیڈا کے بڑے ہوای اڈو بلکہ دوسرے ممالک میں بھی دراندازی کرنے والے مسائل ہیں کینیڈا کی ایک ٹریول ایجنسی کے حکام نے بتایا کہ ہم دنیا کے تمہاں بڑے ہوای اڈو کے مراکس پر بلکل وہی مسائل دیکھ رہے ہیں لہٰذا یورپ کو ان میں سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے امریکہ کو یقینی طور پر ان میں سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے نہ صرف پروازوں میں تاخیر بلکہ منسوخی کے ساتھ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پائلٹ نہیں ہے جو کبھی کبھی اس کمی کو پور کر سکے انہوں نے کہا کہ ہم مسافروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جلدل جلد اپنے روانہ ہونے والے ہوای اڈو پر پہنچ جائیں اور چیک کریں کہ کیا ان کا سفری انشورنس سفر کی منسوخی رکاورتوں اور گم شدہ یا چوری شدہ سامان کا آہا تھا کرتا ہے ہوابازی کی سنت نے کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے دوران ہزاروں ملاسمتوں میں کمی کی کیونکہ سفر کی مانگ میں کمی آئی اب بہت سے دائرہ اختیار میں کوویڈ نائنٹین کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد سفر کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے تاہم اسی رفتار سے عملے کی کمی کو پورا نہیں کیا گیا شمانی امریکہ سے باہر ہفتے کے روز ٹیکنکی خرابی کی وجہ سے پیریس کے ایک ہوای اڈے پر کم از کم پندرہ سو بہت پھنس گئے پندرہ پروازے بغیر سامان کے روانہ ہوئیں کینیڈا امریکہ دونوں میں متعدد چیلنجز کے باوجود سرحت کے دونوں طرف کے سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ دونوں ممالک مشکل سیاسی ماحول پر کابو پاسکتے ہیں اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں کینیڈین امریکی حکام خطرات کے ملے جلے واقعات کے باوجود جمہوریت پر پر امید ہیں سینئر سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ سماجی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نئے سیرے سے کوشش کی ضرورت ہے کینیڈا اور امریکہ دونوں میں متعدد چیلنجز کے باوجود سرحت کے دونوں طرف کے سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ دونوں ممالک مشکل سیاسی ماحول پر کابو پاسکتے ہیں اور اپنی اپنی جمہوریتوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں ایک انٹرویو کے دوران امریکی سفریر دیویٹ کوہن کینیڈا کی نائف وزیر آزم اور وزیر خزانہ کرسٹیر فری لینڈ کینیڈا کے سینیٹر پیٹر باہم اور نیو جرسی کے گورنر ہال مرفی سبھی نے کینیڈا امریکہ تعلقات اور اپنے ملکوں میں جمہوریت کی مضبوطی کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کیے مرفی ایک ڈیموکریٹ جو 2018 سے نیو جرسی کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں نے میزبان کرس ہال کو بتایا کہ جب امریکہ کی اپنی جمہوریت کی بات آتی ہے تو اسے تشویش کے کاکٹیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہم جو جرمنی میں صفیر بیناللہ قوامی ترقی کے نائف وزیر اور 2018 میں جی سیون سربراہی اجڈانس کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیویل سروس کے کئی دوسرے کردار بھی ہیں اسی طرح کہا کہ وہ ایک پر امید ہیں لیکن یہ کہ کینیڈا کو سماجی اور سیاسی طور پر بھی اہم چیلنجز کا سامنا ہے اس دوران پری لینڈ نے کہا کہ کینیڈا وہ ملک ہے جسے ریاست حائے متحدہ میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے لیکن یہ بھی کہ کینیڈین کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم دھوک کے دنوں میں نمٹ سکتے ہیں اور ہم برپانی تنفانوں سے بھی نمٹ سکتے ہیں چین میں پیدا ہونے والے جنہیں چین کی کمیونس پارٹی کے اشرافیت سے روابط کے لیے جانا جاتا ہے کو دوہزار سترہ کے بعد سے عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں بیجنگ میں کینیڈا کے سفارت خانے نے کہا کہ چینی کینیڈین عرب پتی جانوہ جو پانچ ساتھ قبل ہنگ کاؤں میں لاپتہ ہو گئے تھے پر پیر کو چین میں مقدمہ چلایا چانا تھا سفارت خانے کا کہنا ہے کہ چینی کینیڈین ٹائکان چین میں مقدمے کی سمات کے لیے تیار ہے چین میں پیدا ہونے والے زاو جنہیں چین کی کمیونس پارٹی کے اشرافیہ سے روابط کے لیے جانا جاتا ہے کو دوہزار سترہ کے بعد سے عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا جب ان کی ریاستی قیادت میں اجتماعی کریٹ ڈاؤن کے دوران تفتیش کی گئی حکام کی طرف سے تحقیقات کی تفصیلات کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ زاو کو ابتدائی عقاب میں ہانگ کانگ کے ایک لکشری ہوتل سے ویلچئر پر سرڈھاپ کر لے جایا گیا تھا گلوبل افیرز کینیڈا ہمارا ہوم آفیس کینیڈین شہری مسٹر زاو جہانوہ کو مقدمے کی سمات سے مطالق آگا ہے کینیڈین کانسلر حکام اس کیس کے قریب سے نگرانی کر رہے ہیں ان کے خاندان کو کانسلر خدمات پراہم کر رہے ہیں اور کانسلر رسائی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاو لیجہان سے میڈیا بریفنگ میں زبزاؤ کے مقدمے کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ صرحت حال سے آگاہ نہیں ہے روس نے یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی پائپ لائن نور اسٹریم ون کو دس دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں روس نے یورپ کو گیس سپلائی کرنے والی پائپ لائن نور اسٹریم ون کو دس دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا روسی حکام کے مطابق نور اسٹریم ون گیس پائپ لائن گیارہ جولائی سے اکیس جولائی تک بند رہے گی پائپ لائن کو مرمت کی غر سے بند کیا جا رہا ہے تاہم گیس پائپ لائن بند ہونے سے یورپ میں گیس کا بہران مزید شدد اختیار کر سکتا ہے یورپ کو سارٹ پیصد گیس نور اسٹریم پائپ لائن سے سپلائی کی جاتی ہے جو بند ہونے سے یورپ کو گیس کی سپلائی آدھی رہ جائے گی روسی وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے لوہانسک کے علاقے لیسیا چانسک شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کر دیا روسی وزارت دفاع کی طرف سے جاری ہونے والی نیوز بریفنگ کے مطابق سرگئی شوئگو نے کہا کہ لیسیا چنسک شہر اور اس کے آس پاس کی بسیوں پر روسی پورسز کا مکمل کنٹرول ہے یوکرین کے صدر ولاد مرزیلنسکی نے تصنیم کیا ہے کہ ان کی افواج لیسیا چنسک سے پیچھے ہٹ گئی ہے تاہم انہوں نے اعلان کیا کہ مغربی ہتھیاروں کی مدد سے کھوئے علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا جائے گا بھارت سے ازادی کے لیے اٹلی کے دارہ حکومت روم میں سکھ فور جسٹس کا ریفرینڈم ہوا سکھ فور جسٹس کے ریفرینڈم میں بھارت سے ازادی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارت سے ازادی کے لیے اٹلی کے دارہ حکومت روم میں سکھ فور جسٹس کا ریفرینڈم ہوا سکھ فور جسٹس کے ریفرینڈم میں بھارت سے ازادی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس موقع پر بانی سکھ فور جسٹس پرمجید سنگھ نے کہا کہ گلوکار صدو موسے والا کو بھارتی ایجنسیوں نے قتل کروایا پرمجید سنگھ کا کہنا تھا کہ گلوکار صدو موسے والا بھارتی پنجاب کی ازادی کے بڑی حامی تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدو موسے والا کے قتل کے پیچھے بھارتی حکومت ہے ریفرینڈم میں سکھ کمیونیٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی اٹھارہ سال سے زائد بھارتی پنجاب کے افراد شناخت ظاہر کر کے ووٹ ڈالنے کے اہل تھے ووٹرز نے مطالبہ کیا کہ مشرقی پنجاب پر بھارت اپنا جبری قبضہ ختم کرے انہوں نے اقوام عالم سے بھارت میں سکھوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس نینے کا مطالبہ بھی کیا واضح رہے کہ اب تک برطانیہ سمیت سات یارپی ممالک میں خالستان کے حوالے سے ریفرینڈم کی ووٹنگ ہو چکی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی شکریہ ڈیٹس کے لیے